السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام تاریخ بائگ ہے میں پسیم بنگال میں رہتا ہوں اور کیرلا میں کام کے سلسلے میں آتا ہوں ایسے تو کافی دنوں تک گلف میں رہا چکا ہوں ہمارا سوال ہے یہی کیرلا میں عیسیٰ کا نماز سے پہلے یا عیسیٰ کے نماز کے بعد کچھ لوگ حلقہ بنا کے ایک وجیفہ پڑھتے ہیں اس کا نام حداد رتیب کیا اس کو ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں حداد رتیب وہ لوگ کا بولنا ہے کہ یہ حداد رتیب میں پورے دن کا جو جکر ہے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کو ہم لوگ عیسیٰ کے نماز کے بعد یا پہلے پڑھتے ہیں تو کیسے کو پڑھنا درست ہے پلیس واضح کریں ناظرین یہ ہمارے تاریخ بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کیرلا میں کام کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد ایک حلقے کی شکل میں وظیفہ کرتے ہیں وظیفہ کا انہوں نے کوئی نام بھی بتایا اور اس وظیفے کی خوبی یہ بتائی کہ اس میں پورے دن کے اذکار آ جاتے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں خاص طور سے نوٹ کرنے کے قابل ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے وقت خاص کیا ہوا ہے عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد دوسرا یہ کہ ان کا وظیفہ خود ساختا ہے خود ساختا ہے اس کا جو طریقہ ہے اور تیسرا ایک ان کا دعویٰ ہے کہ پورے دن کے جو ہسکار ہیں وہ سب ایک ساتھ وہ پڑھ لیتے ہیں بھائی صاحب کا پوچھنا تاریخ بھائی کا پوچھنا یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو دیکھیں اس عمل کے بدات ہونے میں کوئی شک و شبہہ نہیں ہے تقریباً اسی عمل سے ملتی جلتی ایک روایہ تھے سنندارمی میں صحیح سنت کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کا واقعہ اس میں ذکر ہے کہ کوفہ کے ایک معزید میں کچھ لوگوں نے یہ طریقہ شروع کیا کہ وہ حلقہ بنا بنا کے بیٹھتے تھے نماز کے بعد اور وہ کنکر پتھر اکٹھا کر رکھے تھے اور اسی پر وہ ایک ساتھ کوئی تقبیر پڑتا تھا تصویر پڑتا تھا اور اس طرح سے وہ ذکر و اذکار کرتے تھے اجتماعی شکل میں حلقہ بنا کر یہ بات واقعہ لمبا ہے میں مختصر بتاتا ہوں یہ بات عبداللہ ابن مسود رضوان تک پہنچی تو بہت ہی غزمناک ہوئے بہت زیادہ وہ غصہ ہوئے اور انہوں نے کوفہ کی مسجد میں اس مسجد میں جس میں یہ بیدت ہو رہی تھی نماز پڑھنا ہی بند کر دیا اور کہا جب تک یہ بیدت ختم لیا تھی میں اس مسجد میں قدم نہیں رکھوں گا انہوں نے اچھی طرح سے ڈانٹا انہوں نے کہا جو لوگ یہ بیدت کر رہتے ہیں انہوں نے جب یہ سنا خائر کا ہے ہم تو یہ تصویر تکبیر جو کہ ثابت ہے تکبیر کہنا ثابت ہے تصویر پڑھنا ثابت ہے تو یہ عام جگہوں پر ثابت ہے ہم انہوں کو یہاں اکٹھے بیٹھ کے کر رہے ہیں اس میں کیا آرج کی بات ہے ہمارا ارادہ تو نیک ہے تو عبداللہ ابن مسود رضا نے فرمایا کہ کم مرد خیر علیہ یوسیبو کہ کتنے خیر کے متلاشی ہیں یعنی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو نہیں پاتے ہیں اور کہا کہ یہ طریقہ جو تم نے ایک نیا طریقہ بنایا ہے یا تو اللہ کے نبی کے صحابہ جو پہلے عمل کرتے تھے وہ غلط راستے پہ تھے یا تم ان سے بہتر راستے پر رہو کیونکہ یہ طریقہ یہ راستہ ان کا نہیں تھا بہرحال انہوں نے بہت سختی کی اس بیدت کے خلاف نماز پڑھنا بند کیا مسجد کا بائیکارٹ کیا اور بعد میں جب لوگوں نے صحابی کا یہ یہ غصہ دیکھا تو اس کو ختم کیا تو انہوں نے واپس نماز پڑھنا شروع کیا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ عشاء سے پہلے یا بعد میں یعنی بیڑھ کے حلقہ بنا کے ذکر و عذکار کرتے ہیں یہ تقریباً وہی شکل ہے اور اس کے بیدت اور بدترین بیدت ہونے میں کوئی شک و شباہ نہیں ہے اور اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ دعویٰ کی پوری دن کے عذکار اس میں شامل کر دیئے گئے یعنی کسی منچلے نے یہ سکھا دیا ہے کہ جو دن بھر کے عذکار ہیں جسے پرانے محادثے نے کتاب لکھی عمل یوم اللیلہ دن اور رات کے عمل یعنی عذکار دعائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے مختلف حصوں میں رات کے مختلف حصوں میں الگ الگ دعائیں سکھا ہی ہیں صبح کی دعائیں شام کی دعائیں سونے سے پہلے کی دعا سونے کے بعد کی دعا اور بھی ایسے الگ الگ حالات پر الگ الگ عذکار تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دن کی دعا اس میں شامل ہے بھئی وہ الگ الگ وعقات کے لئے الگ الگ حالات کے لئے ہے یہ کون شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے سارے دن بھر کے عذکار اس میں ہم شامل کر لگے کس نے اس کو حق دیا یہ حق اسے کس نے دیا کہاں سے اس کو یہ وہی آئی کہ تم بیٹھ کے ایک ہی گھنٹے میں سارے عذکار پڑ سکتے ہو یہ بہت ہی بترین قسم کی بیدات ہے بیدات ہے اور شریعت شازی کی کوشش ہے یہ شریعت کے معاملے میں دخل اندازی ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے جس مسجد میں بھی ایسا ہو رہا ہے بہت ہی گلت ہو رہا ہے اس سے دور رہنا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے اور مسجد سے یہ بترین بیدات ختم کرنی چاہیے تو خلاصہ یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اور جس وظیفے کا نام بتایا ہے اس کا جو طریقہ بتایا ہے یہ ساری چیزیں بیدات ہیں ان سے اشتناب کریں ان سے دور رہیں اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں چیزیں چیزیں ڈیوز ڈیوز زیمانت رکھے ڈیوز ڈیوز موسیقی